کہانی میں 1980 کا وقت دکھایا گیا ہے امریکہ کے کانگرسمن چارلی ویلسن اس فلم کے مین کریکٹر ہیں جو اپنی سیاست یا پولٹکس میں زیادہ دھیان دینے کی بجائے پارٹی اور ایش و آرام آیاشی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں چارلی کبھی کبھار نہیں بلکہ اکثر ایسی پارٹیز میں جاتے ہیں یہاں ان کے دوسرے پولٹیشن دوست بھی موجود ہوتے ہیں اور یہاں یہ ڈرگز وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں چارلی کی سوشل لائف تب خراب ہوتی ہے جب فیڈرل انویسٹیگیشن آفیسر ان پر کوکین یوز کرنے پر انویسٹیگیشن سٹارٹ کرتے ہیں جس کا ثبوت ہی آفیسر کو مل جاتا ہے یہ تفتیش اس لیے ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ چارلی اپنی پولٹیکل کیریئر میں زیادہ سیریس نہیں ہوتے اور ان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے تھوڑا دباؤ ڈالنا ضروری سب انویسٹیگیشن کے اندر سب ثبوت چارلی کے خلاف ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے خلاف کوئی کیس نہیں بنایا جاتا اور نہ ہی کوئی سزا دی جاتی ہے چارلی کو اب یہاں پر ایک فیمل کریکٹر انٹروڈیوس ہوتی ہیں جس کا نام جوان ہے یہ لڑکی پولٹیشن ہونے کے ساتھ ساتھ چارلی کی کافی پرانی دوست بھی ہے یہ اس کو کہتی ہے کہ اگر تم نے اپنا امیج بہتر کرنا ہے اور کچھ بڑا کرنا ہے تو تم افغانستان کے لوگوں کے لیے کچھ بڑھ کے کرو کچھ سپیشل کرو کیونکہ افغانستان پر سوویٹ یونین نے حملہ کر دیا ہے اور وہاں بہت سے افغانی مر رہے ہیں اس کے علاوہ یہ چارلی کو کنونس کر لیتی ہے کہ تم اس سلسلے میں جا کر پاکستانی آرمی جنرل اور ان کے لیڈر سے ملو بسیکلی امریکہ پاکستان کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے ہر طرح سے تاکہ سوویٹ یونین کو دوڑا جا سکے وہ بھی افغانستان کے اندر جا کے اور پاکستان بھی امریکہ کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے اب چارلی پاکستان آ چکا ہے اور یہ یہاں سینئر آرمی لیڈرشپ سے ملتا ہے پاکستان آرمی بتاتی ہے کہ آپ جو ہمیں ڈالرز اور ویپنز دے رہے ہیں وہ کافی نہیں ہیں ہمیں مجاہدین کو ٹرین کرنا ہوتا ہے جو آسان کام نہیں ہے ہمیں لیٹس ٹکنالوجی بیسٹ اسلحہ چاہیے اور اس کے علاوہ وار ایڈ بڑھانے کی بھی بات کی جاتی ہے یعنی کہ مزید پیسے بھی مانگے جاتے ہیں کیونکہ جنگ کا مطلب ہے بہت سارا پیسہ پانی کی طرح بہانہ اس کے علاوہ جنرل چارلی کو یہ بھی کہتا ہے کہ سوویٹ کے حملے سے سب افغانی ریفیوجیز بہت بری حالت میں ہیں آپ کو جا کر دیکھنا چاہیے ہمیں پاکستانی ریفیوجیز کیمپ کو بھی بہتر کرنا ہے تاکہ وہ آنے والے افغانی لوگوں کو ایک مناسب زندگی گزار سکے جنرل کہتے ہیں کہ وہ افغانیوں کو بہتر زندگی گزارنے کے موقع دینا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے پیسوں کی بہت کمی ہے چارلی ریفیوجی کیمپ میں پہنچ گیا ہے اور وہ یہاں سب لوگوں کو دیکھتا ہے جو بہت برے حالات میں زندگی سے لڑ رہے ہوتے ہیں اسے بہت افسوس ہوتا ہے ان کی یہ حالت دیکھ کر اور یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں ان کی ہر حالت میں ہیلپ کروں گا چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے چارلی وہ آپس امریکہ آ جاتا ہے اور اپنے سینئرز کو کنونس کرتا ہے کہ ہمیں پاکستان کے ذریعے مجاہدین کی فنڈنگ پہلے سے بہت زیادہ بڑھانی ہوگی یعنی کہ انکریز کرنی ہوگی اس کے علاوہ لیٹسٹ ویپنز بھی دینے کی بات کرتا ہے امریکہ یہ سب پیچھے رہ کے کر رہا ہوتا ہے لیکن پاکستان کی مدد سے کیونکہ امریکہ خود سامنے نہیں آنا چاہتا تھا امریکنز لوگ کی اپروچ رکھنا چاہتے ہیں سوویٹ یونین کو توڑنے کے لیے اور یہی پتا چلتا ہے کہ چارلی اپنے سینئرز کو فنڈنگ بڑھانے کے لیے بھی منا لیتا ہے اس پوری ایفرٹ کے دوران چارلی کی سی آئی ای آفیسر گست سے بھی دوستی ہو جاتی ہے جو افغانستان کی زمین اور وہاں رہنے والے لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے اس سی آئی ای آفیسر کی سٹریٹیجیز کافی ہیلپ کرتی ہیں سوویٹ یونین کو تباہ کرنے کے لیے جیسے کہ سٹنگرز میزائل لانچر کی مدد سے دشمن کے ہیلی کوپٹرز کو تباہ کرنا امریکہ کی فورن پولیسی بجٹ فائیو ملین ڈالرز کے قریب تھی لیکن اس مقصد کے لیے بجٹ کو سو گناہ بڑھا کر پانچ سو ملین ڈالرز کر دیا جاتا ہے جس پر چارلی کے خلاف بہت مخالفت ہوتی ہے لیکن یہاں پر بھی چارلی کی ہی بات سنی جاتی ہے پاکستانی، افغانی اور سی آئی اے اپنے پیسوں اور ہتھیار کو بہت بہتر طریقے سے استعمال کرتے ہوئے سوویٹ یونین کو بہت زیادہ نقصان پہنچ جاتے ہیں اور یہ لوگ سنبھل ہی نہیں پاتے اور بالاخر سوویٹ یونین ٹوٹ جاتا ہے اور ریشیا اکیلا ملک رہ جاتا ہے اب ریشیا مزید سوپر پاور نہیں رہا اور امریکہ سوپر پاور ڈیکلیئر ہو جاتا ہے چارلی اور اس کا سی آئی اے والا دوست اپنے سینئرز کو کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ سکولز بھی افغانستان میں بنانے چاہیے ہم نے پانسو ملین ڈالرز سپینڈ کیے جنگ پر اور اب ہمیں کچھ چھوٹے ملین سکول بنانے پر سپینڈ کرنے چاہیے اور بچوں کو تعلیم دینی چاہیے اگر یہ نہ کیا تو تالیبان ان بچوں کا برین واش کریں گے جو کہ ہمارے لیے خطرہ بنے گا کیونکہ افغانستان کی 40% جنگ پاپولیشن ہے اور اگر اس جنگ پاپولیشن کو اپنے ساتھ نہ کیا گیا تو امریکہ کے لیے فیوچر میں بہت خطرہ ہے اور پھر کچھ سکول بھی بنانے کی اپروول ہو جاتی ہے فلم کے انڈ پر چارلی کی گورنمنٹ اور آرمی کی طرف سے تعریف ہوتی ہے اور اسے ایوارڈز دیے جاتے ہیں کیونکہ یہ سب چارلی نے بہت کامیابی سے اپنے ملک امریکہ کے لیے سیکرٹلی سرف کیا ہوتا ہے چارلی اور اس کے دوستوں کی پلاننگ